موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامبادار چینل سے میں مسیس حالونگلانی آپ سے مخاطب ہوں آج ہم آپ کے سامنے بچوں کے لیے کپ کیک بنا رہے ہیں بڑے بھی کھا سکتے ہیں لیکن بچے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں بچوں کی فرمائش ہوتی ہے کہ ہمیں کپ کیک چاہیے تو آج ہم کپ کیک نارند کپ کیک سانچے لیے ہم نے مولڈ جو لیے ہیں اس میں دکھاتے ہیں آپ کو اچھے اچھے کپ کیک مولڈ ہے دو میں نے لیے ہیں بارہ کیک بنیں گے اور اس کے علاوہ جو باقی انگریڈینٹ ہیں اس میں دو کپ میں نے میدہ لیا ہے دو کپ میدہ جو ہے وہ میں نے اس کپ سے نہ پا ہے اور اسی کپ سے میں نے اس کپ میں دو انڈے ہیں توڑیے میں ہیں اور چینی پیسی نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ جگ میں بنانا ہے اور ہم نے اوون میں نہیں بنانا ہم کڑائی میں بنائیں گے پین میں بنائیں گے چولے پر پین میں بنائیں گے اور پونہ کپ یعنی سمجھ لیں کہ ایک کپ جو ہے اس کا تھرڈ فور جو ہے وہ اس کا کپ کا حصہ لیا ہے ہم نے کھوکنگ آئل کا تھرڈ فور کا مطلب ہے کہ یعنی آدھے سے زیادہ یا پورے سے کم جو ہے جیسے سو میں ساڑھے سا سو روپے ہوتے ہیں اسی طرح کپ کپ ہونا حصہ جو ہے سمجھ لیں کہ ٹو سیون ٹو فیفٹی گرام اس کا ہوگا میرمنٹ تو اس کے علاوہ ہم نے بنیرہ ایسنس لیا ہے اور بیکنگ پورڈر دو ٹی سپون بلکل پلین ناپ کے یوں لیول کر کے دو ٹی سپون جو ہے بیکنگ پورڈر ہے بس یہ چیزیں شامل ہوں گی جوسر کا جگ لے کر میں نے اس میں چینی اور آئل ان کو بلینڈ کروں گی بلینڈ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں جب ہم کیک جوسر میں بناتے ہیں جوسر میں بلینڈ کرتے ہیں جوسر میں بلینڈ کرتے ہیں تو اس میں چینی ہم ثابت بھی ڈال سکتے ہیں یعنی بغیر پیسی چینی جو ہے یعنی ہم استعمال کر سکتے ہیں اس لی وہ ہو جاتی ہے بلینڈ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر مکس ہو جاتی ہے تو یہ بھی ہم نے چینی کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں انڈا سامل کرتے ہیں اس کو بھی بلینڈ کرتے ہیں یہ دو انڈے لیے ہم نے اب اس کو بھی ڈال دیں گے اس کو مسلسل دو تین منٹ ہم بلینڈ کریں گے اور جو سر چلتا رہ گیا دو تین منٹ تھا اس کا شور بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے مجھے بند کرنا پڑتا ہے بار بار اب ہم نے اس میں انڈے کو بلینڈ کر لیا ہے اب ہم اس میں ونیلا ایسنس شامل کریں گے ایسنس ہافی ٹی سپون میں لیا ہے اور اس کو بھی ساتھ بلینڈ کریں گے اور اس کے ساتھ میدہ لیا ہے میدہ کو ہم نے پہلے سے چھان چھان لیا ہے یہ چھناوی میدہ ہے اس میں ہم نے میدہ کیوں کہ ہم ہم پہلے ہی چھان چکے ہیں اب ہمگی بیکنگ باؤڈر ٹی سپون میں نے نیلے بیکنگ پوڈر لیا ہے اس کو بھی میں اس میں چھاند دوں گی اور یہ اچھے طریقے سے اس میں مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد پہلے سی میدے میں مکس کر لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کو بیکنگ پوڈر کو اس میں مکس کرنا ہے باقی ہم نے ساری چیزیں جو ہیں جگ میں ڈال دی تھی انڈا کو گنگائل اور چین اور اب ہم یہ اچھے طرح مکس کر کے بیکنگ پوڈر اس کو بھی جگ میں نہیں ڈالیں گے لیکنکہ جگ کا بیٹر اس میں ڈالیں گے جگ والا سارا بیٹر ہم نے اس میں منتقل کر دیا ہے اب ہم نے اس کو گول گول گھومانا ہے اس طریقے سے سوفٹ ہاتھوں سے اور گھما گھما کے سارا مکس کرنا ہے اس میں اچھے طریقے سے مکس کر کے تیار کر لینا ہے ہم نے اس مول کو گریز کر لیا تھا پہلے سے ہی اور اب اس میں ہم یہ بیٹر جو تیار ہو گیا ہے اب اس کو اس میں ڈالتے جائیں گے تمام خانوں کے اندر چمچ کے ساتھ ڈالتے جائیں گے ایک پین لے کر اس کے اندر نمک ڈال رہا ہے اس کے پیندے میں دیکھچی یا جو بھی آپ کڑائی یا دیکھچی یا جو بھی چیز یوز کریں نیچے ایک پیکٹ جو ہے وہ نمک کا ڈال کر ایک سٹینڈ اوپر رکھنا ہے یا کوئی سٹیل کی یا سلور کی پلیٹ رکھنی ہے اوپر اور پھر اس طریقے سے سیٹ کر کے پھر اس کے اوپر آپ نے جو جس میں ہم نے ڈالا ہے اس کو رکھ دینا ہے یہ ایک والا پیٹر جو تیار کیا ہے اس پہ رکھ دینا ہے اس طریقے سے اور اس کو کور کر دینا ہے اور آنچ جو ہے بہت سلو کر دینا ہے آنچ تقریبا اس لیول کی ہونی چاہیے بہت سلو کی زمگی کرنی ہے تھوڑی دیر یہی رہ گی پھر اس سے بھی تھوڑی سلو کر دیں گے بس چولہ بند نہیں ہو اتنا سلو ہو جائے بس بند نہیں ہو اتنی سلو آنچ پہ کیک کو ہم نے صرف پندرہ منٹ بیک کرنا ہے بہت جلدی تیار ہو جائے گا کیونکہ جو مولڈ ہے اس میں بہت تھوڑا تھوڑا ایک ایک چمچ ٹوٹل بیٹر گیا ہے تو وہ بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے اور دس منٹ کے بعد آپ کور اٹھا کے چیک کر سکتے ہیں پندرہ منٹ تک تو ریڈی ہو جائے گا مشاہ اللہ کیک ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہن کو ہم باہر نکال لیتے ہیں سب ریڈی ہو گئے ہیں کپکک ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے بہت مزیدار بنے ہیں بچوں کو خوش کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں اور بچے انتظار کریں انشاءاللہ پھر نئی ریس پی کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ نگے باہر اللہ 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 اللہ